لَبَّئِ چَيَوْا حُسَيْن لَبَّئِ چَيَوْا حُسَيْن لَبَّئِ پاؤں سے آ رہا تھا لَبَّئِ پاؤں سمجھتے ہیں نا کوئی آواز نہیں بنا رہا تھا آرام آرام سے پاؤں رکھ رہا ہے اچانک گھبراہت کے اندر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئے کہ سامنے علی بنے بھی چالے بھی لڑتا دیکھ چکا تھا جیسی تلوار چھوٹی تو تلوار گر گئی پہاڑ تھا مولا نے مسکرا کے پلٹ کے دیکھا جو جنگ کے میدان میں اتنا مطمئنو اسے علی کہتے ہیں بڑے اتمنان سے مولا نے پلٹ کے دیکھا اسے دیکھا جیسی دیکھا تو اس نے فورا کہا یالی میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اپنے دشمن کی تین باتوں میں سے ایک کو مانتے ہیں یا اپنے دشمن کی بات کو بھی مانتے ہیں مولا نے کا فرما بول کیا جاتا کہ یالی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے مانگنے آیا ہوں اگر آپ مانگیں تو کہتے ہیں کہ آپ اتا کرتے ہیں یالی اپنی تلوار دے دیجئے مولا نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھیک دی اب گھبر آیا اس نے تلوار پھر بھی نہیں اٹھائے کہا یالی جانتے ہیں میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا مولا نے کہا ہاں کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی کہا ہاں کہ کیوں کہا تب تک تو قاتل تھا اب تو سائل ہے بات پہنچ رہی نہیں پہنچ کہا تب تک تو قاتل تھا اب تو سائل ہے اب تو مانگنے والا ہے مانگنے والے کو علی رد نہیں کرتا کہا تُو نے مانگا تھا اس لیے میں نے تلوار دے دی تو کہا کہ یا علی بتائیے یہ آپ کا کردار ہے یا دین نے آپ کو سکھایا کہ یہی میرا دین ہے جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے کہا یا علی اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پہ ہوں میں آپ کے دین پہ ہوں مجھے کلمہ پڑھا لیجی حضرت آنے گرامی کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا علی کے کردار سے اسلام